الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفواً احد اللہم سل على محمد وعلا وعلا آب محمد كما تحب وترضا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سَبْتُ عَالَى مُقَامُ بَعْلَى سَبْتُ عَالَى مُقَامُ بَعْلَى تِشْعَانَ وَالَى مِرَا نَبِي سَبْتُ عَالَى مُقَامُ بَعْلَى تِشْعَانَ وَالَى مِرَا نَبِي ساڑے ورگ نکم میں آنوں بخشان والا میرا نبی ساڑے ورگ نکم میں آنوں بخشان والا میرا نبی میرا نبی رحمت میرا نبی تا قیامت میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت میرا نبی تا قیامت بروز محشر اجام کوسر پیلان والا میرا نبی نبی بروز محشر اجام کوسر پیلان والا میرا نبی مٹھیچ پترہ کلام کیتا تے شجرہ جس نو سلام کیتا انگلیاں چون چشم یارو چلان والا میرا نبی سب تو آلا مقام والا تے شان والا میرا نبی مکتصر حمد و سنا اور درود و سلام دبا میرے محترم بھائیو دوست و بزرگو قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور مہنوں اللہ تعالی دا احسانِ عظیم ہے جس رب العالمین نے سنو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار رہا جنہ اللہ تعالی نے آج دی اس سنانہ کانفرنس واسطے احتمام انتظام کیتا ہے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی مرکز دی انتظامیاں معامنین منتظمین احباب جمعات بالخصوص برادرم محترم قاری محمد عباس محمدی صاحب حافظہ اللہ تو اسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے کاری تشریف فرما ہو اللہ سارے اندھا آنا کو بول فرما لے بالخصوص علاقہ برد علماء مرکزی جمعیت اہلِ حدیث و اہلِ حدیث یود فورس دے ذمہ داران امیرِ زیلہ محترم حافظ عالمگیر صاحب حافظہ اللہ بھی تشریف فرمانے محترم مشیخ قاری عبد الرزاق صاحب بھی محترم محمد بھائی اسلم چیمہ صاحب فاضلِ نوجوان مقررِ انقلاب محترم بھائی شیخین توحیدی صاحب حافظہ اللہ جتنے احباب تشریف لے آئے نے اللہ سارے اندھا آنا کو بول فرما لے احباب زیوہ کار میرے ذمہ کاری صاحب موضوع لگایا میں اس سے حوالے لڑی چند ماروزات تو صاحب عبد سامنے عرض کرانگا طبیعت آج میری کافی نڈاہل سی کل راتوں طبیعت خراب سی مگر یہ پروگرام چونکہ میرا اپنا پروگرام ہے میں پھر کاری صاحب نو کیا ہی نہیں سکیا کہ میری صحت نہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ کاری صاحب دی میند بھی قبول فرما لے پرڈے سارے اندھا پیار بھی قبول فرما لے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مجسمیں برقات بڑھائیں آپ سر دے والاں تُو لے کے پیران دے ناخنا تک برکتی برکت اور رحمتی رحمت آپ نو اللہ تعالیٰ نے خیرے کثیر نر نوازے قسرت نر رحمتا اور برکتا نر نوازے آپ دیا ظلفاں بھی برکت آڑیاں آپ دا لواب بھی برکت آڑا آپ دے آتھوی برکت آڑے آپ دا سینہ میں برکت آڑا آپ دا سونا مدینہ میں برکت آڑا تے پاک نبی دا پسینہ میں بڑا برکت آڑا اللہ تعالیٰ نے آپ نو قسرت نر برکت آتا کی تھی آج میں پاڑے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یدین دیاں برکت آرد کرنا چانا برکات یدین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تے پھر انج سمجھو ساتھ لفظہ اندر محبوب نبی کے آتھوں کی برکتیں نبی پاک دے سونے سونے اتھان دیاں برکت آنے دسا دنیا اندر تسی بڑے لیڈر ویکھنے بڑے لوگ ویکھنے بڑے پیر بڑے گدی نشین بڑے بڑے وزیر اس سارے ایک پاسے لوگ اپنے اپنے راہ برتے رہنماما دیاں طریفہ تنے سنان دے میں تنوں اپنے محبوب دیاں طریفہ سنانا میں تنوں اپنے مرشدتہ تعارف کرانا کہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کمیں رحمتان برکتان اللہ نمازے ہیں آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو اور بات نو سمجھو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی سنن سنانتو بعد سانو پھر عمل دیوی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائی اللہ رب العالمین فرما دینے وَمَا رَمَيْتَ اِذَرَ مَيْتَ وَلَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ غَرَمَا اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صل اللہ علیہ و علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا میرے محترم بھائیو میرے نبی دی عظمت غور کرے آجے میرے نبی دا مقام و مرتبہ کیے میرے نبی دی شان کیے اللہ نے میرے نبی نو کس قدر بلندی اطاقی کیے کس قدر اللہ تعالی نے اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دن النوازے ہیں میں آغازچ بھی کہہ چکے ہیں دنیا اندر بڑے بڑے لیڈر نے دنیا اندر بڑے بڑے وزیر نے بڑے بڑے پیر نے بڑے بڑے گدی نشین نے مگر حضرات محترم ہونا دے تذکرے نوائے وقت اخبار اندر ہونا دیاں گا اللہ اللہ اکبر میڑی آدھے نیو چینلات میں رنگیاں اے نام دے تذکرے کسی دنیا دے ناول دے اندر کسی ڈائی جیس دے اندر میں رنگے مگر میں قربان جاما جس پیر دا میں تذکرہ کرنا چاہنا جس بدر منیر دی عظمت میں بیان کرنا چاہنا جس جگہ دے پیر دی عظمت نو سلام عقیدت میں پیش کرنا چاہنا ہو سپیر دا تذکرہ میرے مولا کریم نے قرآن پاک اندر کیتا ہے اور جگہ جگہ کیتا ہے بچہ کڑے سامنے قرآن پاک جگہ جگہ دو بڑھ کے سنا رہے ہا سی پورا دا پورا قرآن میرے نبی دی عظمت بیان کردائے میرے نبی دی شان بیان کردائے کسے کین والے مہا جی سیدہ امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نوہ کھیا مہا جی دسوں تے سی نبی پاک دا خلاق کیے میرے نبی دا کردار کیے میرے نبی دا ویار کیے میرے نبی دی عظمت شان کیے مہا جی کینیا نے قرآن نہیں پڑھیا ہو کینیا جی قرآن تے پڑھ دا دینا ما کہا مہا جی کہیں دی یعنی جا قرآن پڑھ غور دے ناڑ اللہ عنہ اکبر کانا خروق القرآن قرآن سارے دا سارا میرے نبی دا خلاق بیان کردائے میرے نبی دی شان و شوقت بیان کردائے اللہ عنہ اکبر ادرات محترم قرآن دا کوئی ایک پارہ انجدہ نہیں جی دے اندر میرے نبی دا تذکرہ موجود نہ ہوئے قرآن پاک دی کوئی ایک صورت انجدی نہیں جی دے اندر میرے نبی دی حتمت موجود نہ ہوئے قرآن پاک دا کوئی ایک رکوع انجدہ نہیں جی دے اندر میرے نبی دی شان موجود نہ ہوئے قرآن ادرات محترم میرے پیغمبر دی حتمتی بیان کردائے حدہ اکبر ادرات محترم جی دے اللہ فرما دینے یا ایوہ المزمل میرے یا سونے یا مزمت والے یا یعنی مزمل دی چادر اڑن والے یا یا ایوہ المدسر میرے یا سونے یا مدسر والے یا مدسر دا کبل اڑن والے یا اللہ فرما دینے یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کا شاہدہ شاہدہم و مبشیرم و نظیرہ و دائیاں الاللہ بھی ازن ہی و سراجب منیرہ قرآن میرے نبی دیو صافے حمیتہ بیان کردائے مہنگال نبی پاک دے سونے اتھان دی کرنا چانا ما اگر میں نبی پاک دے وجود والوے کھانا تے قرآن میرے نبی دے آنگان دا تبصرہ کردہ نظر آنگ دائے حد ناغو اکبر اے بے کے آجے نبی پاک دا چہرہ مبارک آپ دی پشانی مبارک حد ناغو اکبر میرے پیغمبر دی آنکھا مہاں زاغ البسر و مانتغا میرے پیغمبر دی زبان لا تحرک بھی لسان کا لطا جالبی میرے پیغمبر دی گفتار و مہاں یمتگوانی الحوا انگو با اللہ وعیو یوہا میرے پیغمبر دا سینہ مبارک فرمایا علم نشرح لقصدرک و اوزانہ انکہ وزرک میرے پیغمبر دی یدین مبارک فرمایا و مہاں رمیتا ازر میتا و داکن ندلہ غرما قرآن پڑھتا جا میرے نبی دی عجمت میرے نبی دی شان حد دا خو اکبر حضرات مہترم پورا دا پورا قرآن میرے نبی دی شان بیان کر دا جے اگر تسی توجہ کرو نہ غور کرو میں ذرا غاز چیتانو تھوڑا جا بیدار کر نواز دے ایک محبت دی گل سنا ماں پیار دی وچ قرآن نبی دیا ناتالکیاں نے ہر ور کے تیو دیاں باتاں لکھیاں نے بچ قرآن نبی دیاں ناتالکیاں نے ہر ور کے تیو دیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تولے ون ناسدائی گویا کہ الحمد تولے ون ناسدائی یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ور کے تیو دیاں باتاں لکھیاں نے پندر میں پاک سپارا پڑ کے وے خلوو ساریاں سہراں ساریاں سہراں تے ملقاتاں لکھیاں نے ساریاں سہراں تے ملقاتاں لکھیاں نے ہر ور کے تیو دیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے او نا دیاں میں یار اوقاتاں لکھیانے او نا دیاں میں یار اوقاتاں لکھیانے ہر برکے تے عوضیاں باتاں لکھیانے حدہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمدنے میرے پیغمبر دے مبارکت تھا تذکرہ بدردہ میدانے بدردہ میدان تے میرے نبی مشرقین مکہ دے خلاف اپنے تین سو تیرہ سپاہی لے کے آئے جانگون لگیے میرے نبی اللہ کلو دعاں کا دنے اللہ میں زندگی جی جمع پنجی لے کے آیا تو مدد فرما اللہ نے مدد فرمائی میرے پیغمبر زمین تو مٹی چک دے زمین تو کم کر اٹھان دے سٹھ دے دے کافران دے والے فی اللہ تعالیٰ اس مٹی میں نا کافران واسطے عذاب بنا دے دے موتہ سمان بنا دے دے اے ننو اکھا توانیا کر دے دے اللہ فرما دے دے وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَدَاكِنَّ اللَّا غَرَمَا سونے آن اے تیرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نے عزید وَا ڈِعَتَا نَنْ لَگَنْ وَئِمَنْتِی جَڑِئے اے ناواز تے جناب موتہ سمان پڑھائی جانے آن حضرات موترم میرے نبی دے آن اتنے جناب اللہ اکبر برکت والے رحمت والے ہاتھ نے اللہ تعالیٰ نے انہوں دا ذکر قرآن پہاک اندر کیتا ہے اور توجہ کرے آجے درا غور کرے آجے مسلمان بھائیو میرے نبی دے آتھاں دی گلتے نو سنا رہیا ایتھے دے دنیا اندر لوگ گلہ کر دینے اور لوگ مثالہ دینے لاؤ جی فلانو فلان دے آتھ لگے ریئے ہی کچھ نہیں اے نو فلانے دے آتھ لگ گہنے اے فلانے دے آتھاں چایا اے دا بچے ہی کچھ نہیں اے دنیا دیاں گلہنے دنیا لانے دے آتھ لگ جان تے رہی دا کچھ نہیں یہ میرے نبی دے آتھ لگ جان اللہ تعالیٰ جنت دا ٹکٹ دے 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 اتنے برکت والے میرے نبی دے آتنے ایسی طریقہ کہ انہیں بڑے تکبر چاہ کے اجے میرے ہاتھ تینوں لگے نہیں اجے میں زبان کھول ہی نہیں تیری نسل بھی یاد رکھے گی ماشاءاللہ چودری جی صحیح پہنچے ہو ایمان دا بیڑا چنگا صاف کی تا جی اگر یہ کی ہویا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے مسلمان مسلمان دا پائیے نامسلمان دی زبان کسے مسلمان نے تکلیف دین دی یہ تینا مسلمان دا ہاتھ دوسرے انہوں تکلیف دین دا یہاں دا میرے آتھا جی تینوں لگ گئی نہیں میری زبان ہے جی کھلی نہیں تجدو ایمان ہی تیرے پلے نہیں تھا تو جی تاں دی مردی کھولی رہا ایمان دا بیڑا غرق نہ کرو تکبر چاہ کے کٹے وٹے جملے بول رہے ہیں میرے آتھا نہیں تینوں لگ گئے میری زبان نہیں کھلی مسلمان دی زبان مسلمان دا ہاتھ دوسرے انہوں تکلیف دین دا ہی نہیں یہ تھی تکبر نن کہہ رہے ہیں میرا آتھا چلے آتھا ہم جو ہو جائے گا تو میں جان دا نہیں بھی تو ترین دا ہے کوئی جنگل دا تینوں جان دا ہی کوئی نہیں عجیب ساسی تکبر میں انہوں تو جان دا ہی نہیں بھی تو بندہ نہیں تکی ہے کوئی اور اٹھا میں نہیں تکی ہے اللہ تعالیٰ تکبر نن پسند نہیں جے کر دے اللہ غرور نن پسند نہیں کر دے آج زی والا بن آج زی والا اے ویخ میرے پاک پیغمبر سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک اپتہ دی گال سنا رہیا میری نبی دیا تکیڑے برکت آڑے نے میں پہلے ہی آخے آئے دنیا والے ہیں دے لوکا نواتھ لگن تے رہی دا کو جنہی میری نبی دیا تھا لگن اللہ رنگ لا دے دے نے کوڑوں گال نہیں کر رہیا اللہ اکبر ذیمہ دار سٹیج تے بیٹھا ذیمہ داری نے گل کر رہیا ہما حدیث پاک کے چاند آئے کنوں ادرات موت رنگ بہتر زمان دا موقع نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ موجود نے آقا فرما دے نے میرے یاروں میرے قریب آؤ میں نے پتا چلے آئے کہ عثمان میرے یاروں مکہ والے ہیں شہیر کر دیتا ہے تجھ سارے میرے قریب آؤ میرے ہاتھ اتیاتھ رکھ کے بیٹھ کرو وعدہ کرو میرے نال اتنی دیر تک واپس نہیں جاوانگے انی دیر تک اس محمدہ بدلہ نہ لے لیا جائے رضی اللہ تعالیٰ عن بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا حضرات موت رم ان لوگ کٹھے ہوئے نبی پاک صل درخت نیچے بیٹھ کے میرے پیغمبر صحابہ آ رہے نے میرے نبی دے ہاتھ اتیاتھ رکھ کے بیٹھ کر رہے نے ہاتھ نڑات ملا رہے نے اللہ تعالیٰ نوے مندر ایڈا چنگا لگا اللہ تعالیٰ نوے مندر ایڈا پیارا لگا ان صحابہ آ دا میرے نبی دے مبارک اپنا دے ہاتھ رکھنا اللہ نوے ایڈا پسند آیا اللہ نے قرآن نادل کر دیتا اللہ فرما دینے لقد رزی اللہ عن المؤمنین لقد رزی اللہ عن المؤمنین اذ یبایونک تحت الشجر فعلم ما فی قلو بهم فانزل السکینة علیهم اللہ رب العالمین فرما دینے تحقیق ہسی ہونا سارے مؤمنات راضی ہو گئے ہننوہ اسی جنتی قرار دے دیتا جدو اللہ راضی ہو گیا اللہ خو اکبر جنتی ہو گئے صحابہ فرما دینے ہنہ درخت تھلے بیٹھ کے میرے پیغمبر دے مبارک ہاتھ دے ہوتے آت راکے بیعت کر لئیے ہسی ہونا تیرا دی ہسی انا دے دینا دی کیفیت نو بیکھ لیا ہسی آسمہ ہم تو اینا تے سکینت نا دل فرمائیے آن کریب اللہ دینے نرواد آئے کہ ننوہ بڑی وڈی فتح تاکی تھی جائے گی اللہ خو اکبر ادرات محترم کی سمجھائی میرے نبی داتھ تھے ڈا بابر کبتا تھے صحابہ تے آتھ اللہ کے جہنے امام دے کیونکہ داتھ تھے میرے نبی داتھ کتنا خوش بودارہ تھے حدیث پاک کے چاند ہے سید ناظرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کر دینے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کھوڑایا ہنج کر کے نبی پاک کھوڑایا میرے نبی دا یار پہ آکے میرے نبی نوہ سلحہ مرد کیتا السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نوہ سلام عرد کیتا تے میرے نبی نے سلام دا کلہ جواب ہی نہیں دیتا بلکہ میرے نبی نے اپنا ہاتھ تھکے بڑھایا تے میرے نبی نے مصافحہ کیتا ہاتھ نناتھ ملا کے نبی پاک علیہ السلام نے مصافحہ فرمایا حضرات ماترم ہاتھ نناتھ ملا کے ایتھیک میں درست دینا چانمہ تقریرہ سنن دے رہی دیو روزانہ جل سے بڑے سن دیو خدارہ کوئی درست بھی لے لیا کرو کوئی سبق بھی لے کے جایا کرو کوئی پیغام بھی حدیثہ سنن کے نوٹ کر لیا کرو کی سمجھا رہی حدیث پاک تو بے خیار ایک پاسے آنوال ہے کہ بچہ ہے تے میرے نبی دا خادم ہے تے دے امام اللہ بھی آئے اے جے پوری کہنا آپ دا سردار ہے حضران خو اکبر بچے نے سلام بنایا تے میرے نبی نے جواب بھی دیتا ہے تے ہاتھ بھی ملائے آئے ساڑے کوئی تے چار ٹکے آجا من ہسی مارے بندے دے سلام دا جواب دینا پسندی نہیں کر دے چار سی کے آجا من ہسی آنے توں کون تے میں کون نہیں پائی جان سلام نو آم کرو اسلام دا امتیادی مسئلہ ہے سلام ایک دوجہ نو سلام بلایا کرو افشو سلام سلام نو آم کر چھڑو میرے پیغمبر نے مدینہ طیبہ بیمدر جنہ پہلا وعد فرمایا پہلی تقریب کی تھی حدنا کو اکبر ریاست مدینہ دی بنیاد رکھ دے آیا میرے نبی نے فرمایا سیاہ ایو غناس افشو السلام واجی متعام وسیل الارہام سلو باللیلی ونہا سنیام تدخل الجنہ تبی سلام فرمایا میری امت دے لوگو میں تنوں چار کم دوں کم دے نا ایک دوجہ نو سلام بلایا کرو ایک دوجہ دے سلام دا جواب دیا کرو اللہ اکبر دوجہ نو اپنے دسر خام دے بلا کے کھانا کھلایا کرو او گھیان دے پیٹ پالیا کرو وسیل الارہام سلہ رحمی کریا کرو رشتہ داریاں جوڑیا کرو سلو سلو باللیلی ونہا سنیام حدی رات نو قیام کریا کرو نماز تحجد پڑیا کرو فرمایا جنہ بندہ چار کم کرے گا تدخل الجنہ تبی سلام او بندہ سلام تیران جنت داخل ہو جائے گا اللہ اکبر سلام جنت جاندہ دریہ دے سلام بلایا کر ایک دوجہ نو سلام کیا کرو جنہوں جان دے ہو او نویں سلام بلاو جنہوں نہیں جان دے او نویں سلام بلانے حدنا ہوں اکبر اپنے نویں بلانے بے گانے نویں بلانے کالے نویں سلام بلانے گورے نویں سلام بلانے آلہ نویں سلام بلانے ادنا نویں سلام بلانے کوٹھی والے نویں سلام بلایا کر چھوپڑی والے نویں سلام بلایا کر گڑھی والے نویں سلام بلایا کر رچھے والے نویں سلام بلایا کر ویرگی دکان والے نویں سلام بلایا کر حدنا ہوں اکبر فروڑ دی ریڑھی والے نویں سلام بلایا کر سلام نو آم کر چھٹو ایک دوجہ نو سلام بناڑا ہے سلام اللہ اکبر جڑا بندہ کی دنا سلام علیکم اللہ او سبا دینوں دس نیکی آتا کر دینے جڑا کی دا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ او سبا دینوں تینے کی آتا کر دینے اللہ اکبر آج دن میں نیکیاں دی قدر نہیں او دو دنوں نیکی دی قدر ہوئے گی جدو میدانیں معاشر اندر شکی مہامی تینوں نیکی نہیں دے گی نیکیاں کماں زیادہ تجھے آدھا حسائی مسلم دی حدیثے نبی پاک فرما دینے سلام جدو بندہ کیسے نو بلاندہ ہے اللہ نیکیاں دینے نال نڑ بندے نو صدقے دا سواب بھی دیندہ ہے کیونکہ بندہ دوسرے مسلمان نو دعا دیندہ پہ سلامتی دی اللہ صدقے دا بھی سواب دیندے جے اور ایک روایت اندر آندہ ہے جدو دو مسلمان ایک دوسرے نڑ ملاقات کر دینے اے جا ہاتھ نڑات ملا لیں دے ہاتھ نڑات ملا دینے حضرات موترم اللہ نو ایڈے چنگے لگ دینے اے نا دے ہاتھ با دے چو جدا ہون دینے اللہ اے نا دے گناہ پہلا ماف کر دین دینے اور کل میں قدیث پڑھ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے کار آئے تے کار آئے نو کہوے السلام علیکم کار آئے نو اپنی بیوی نو بچیاں نو میں ایک جہاں بیان کرن گیا تے میں کہتا ابھی کار جاؤ اتھے بھی سلام لیا کرو اتھے ماشاءاللہ اڑ سان ایک بابا اڑ کے کہنے اللہ چنگے کمی لاچ اللہ بڑی نو میں بندہ سلام کاروے تے بڑی نو لانتا پایا کروے بیوی تے دعا دی حق دار نہیں انہوں تے سلام ہی نہیں کہہ سکتا حدیث سن لو محبوب فرمان دینے جڑا کار دیا نو جا کے جنہوں کار داخل ہوئے تے کہوے السلام علیکم رات نو کار گیا ہے نا السلام علیکم کیا ہے رات رام کی طرح ساؤں گیا جی صبح فجر تو پہلے مار گیا اے دی جنت دا زامن میرا رب سیدی اس جے جی زندہ بچے آتے ہیں دے رزق دا زامن میرا اللہ سلام ایٹا وڈا عمل ہے آپ اے نو گال نہیں کوئی نہیں سمجھے سلام اڑے کڑی گال ہے جی کوئی بلال ہے جواب نہیں دے دے اللہ اکبر ادراتِ معطرم سلام نو آم کرو ایک دوجہ نو سلام بلانے اپنے نو بلانے بیگانے نو بلانے یار نو میں سلام بلانے کر اگیار نو میں سلام بلانے کر سلام نو آم کر چھڑو اے ویک ہو میرے نبی دی سیرت ایک بچہ آیا ہے ایک طالب علم آیا ہے ایک خادم آیا ہے وہ نے آکے میرے نبی نو سلام مل کیتا میرے نبی کہ اللہ سلام ہی لیا میرے نبی نے اینکار کے آتھرن ہاتھ ملایا مصافہ کیتا میرے پیغمبر نے اللہ اکبر تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ اکبر تہارن فرما دینے میرے نجد و ہاتھرن نبی پاک دا ہاتھ لگیا میں حیران ہو گیا حالہ بیریاں والا درین والے ٹوپے دے باسی دوسری چنگی طرح جان دے جے مرکز مواد بن جبل چاند والے ہو بھائی کاری عباس محمدی صاحب دی دا وقت تیان والے ہو اسی اچھی طرح جان دے ہو بچہ جنہوں چھوٹا ہوئے خودہ قدرتی طور دیا تھا زیادہ نرم ہوندہ ہے کہ بندہ بڑا ہو جائے جرہ جلد سخت ہو جان دیے مگر ویک ہونا یار ایک بچہ ایک پاسے کہ نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک پچاس سال تمہیں زیادہ ہے اللہ اکبر بچے نے سلام لیا کہ حضرت ایند فرماندہ نے میرے ہاتھ نڑو زور دا ہاتھ لگیا میں حیران ہو گیا میں جنگی امبر ریشم ہی ایٹا نرم نہیں مکیا جیٹا نرم میرے کنگلی والے داعت تھے اتنا نرم ریشم ہی کدیری میں مکیا حضہ اکبر تھے میں کیا کرنا امبر کستوری بھی مقابلے نہیں کر دی میرے پیغمبر دیتان دی خوشبو دے نار حضہ اکبر ایٹا سونا میرا پیرے ایٹا خوشبو دار میرا پیرے اے سونیا سونیا ظلفہ نے میرے پیر دیا سونیا سونیا ظلفہ نے میرے پیر دیا کڑیات نے جس دیاں یونگلا جس دیاں یونگلا چانی اسمانی چیر دیا سونیا سونیا ظلفہ نے میرے پیر دیا سونیا سونیا ظلفہ نے میرے پیر دیا دعا کرنگا اللہ سونے کرم کماوے کدی خوابچ مدنی آوے ساڑے خوابچ مدنی آوے اکیا بکیا سونے دی تصویر دیا سونیا سونیا ظلفہ نے میرے پیر دیا صحابہ میرے نبی نو ویخ دے بھی اونگے میرے نبی دے جی سمناڑ اپنے اتھانو ٹاچ بھی کر دے اونگے میرے نبی دے اتنا ناتھ ملا کے مصافے کرنوالے عظیم لوگ میرے پیغمبر دے صحابہ فتح لگیا میرے نبی داتھ بڑا خوبصورت بڑا خوشودار آتے آو درانہ دی سے پاک تے غور کرے آجے محبوب دیا تھی برکت وڑے ساندھنے عرض کرا مجموع زوایت اندر روایتیں سید ناظرہ تے برائب نے عزب رضیت نہ خوطہ انہوں بیان کر دینے ایک دن نسی نبی پاک دے نالے کے سفر اندر جا رہے ہیں جلدے یا جلدے یا رستے اندر گرمی بڑی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ صلات و السلام فرما دینے صحابہ یار میں نو پیاس لگی ہوئی ہے تسی میں نو پانی پلا چھٹو صحابہ اپنے اپنے مشکیدے میں کھنڈا گئے کہ نبی پاک نو پانی پلایا جائے مگر مردی کہنا آپ دے رابدی سارے مشکیدے خالی ہو گئے کسے کل پانی موجود کوئی نہیں صحابہ کے دن اللہ دے نبی پانی تے ختم ہو گیا ہے پانی کوئی نہیں کسے کھول کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا یار تلاش کرو پانی یہ تے قریب میں نو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے صحابہ نکلے پانی دی تلاش اندر کہ حضرت برا رضی اللہ ہوتار فرما دینے قریب ایک پانی اڑا کھولا سانو مل گیا مگر کھولا خوشک ہویا پی پانی ہوتے چی کوئی نہیں سورج دی لینٹ بجدی ہے تے تھوڑا جاؤں دی تے اندر پانی سانو چمکتا نظر آیا ہسی آکھ ہے یار اگر اتر جائیے سکو میں اندر حتنا خواق پر ہے تے کافی گہرا کھولا مگر اندھے چوئینا پانی نکل آئے گا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ السلام دی پیاس کھول جائے میرے پیغمبر نند سے آگیا آقا فرما دینے ہاں یارو چلو سکو میں دے قریب اور نکالوں دے بھی چوپانی حضرات محترم کافی گہرا کھولا سی چھے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دے اس سکو میں دے اندر اترے پانی نکال نماز دے اللہ اکبر درس ایک فیر توانوں دینا چانا پیغامیں تھے فیر ایک دینا چانا اللہ اکبر میرے نبی نو لگی سی پیاس آپ نے فرمایا صاحبہ میں نو پانی پلا دیو میں نو پیاس لگی کی سمجھ آئی بندے نو پوکھ لگی ہووے پیاس لگی ہووے کھانا مانگ لینے چھ کوئی ارج ہے پانی مانگ لینے چھ کوئی ارج نہیں ساٹھا آسل چھ بان جاندہ پھر سٹیٹس آڑا مسئلہ سا نو بہت دفعہ لوگ کہیں دینے بھی آو تو نو کھانا کھلائیے آجو تو نو چائے پلائیے اسی پھر نہیں نہیں ہنسی کھاندہ ہی رہنے ہیں بھی وہ پوکھا رہن دا جہاں تینوں بھی کھاندہ 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 ہی رہنے لوگ عجیب مزاق یا پھر کھا مانگ لینے نہیں انہیں کھا کر دیل کر دا ہوندہ ہے پوکھ لگی ہوندی سا نو دیل بھی کر دا ہوندہ پھر سوچنے ایک ہی کبھی کبھی کرو پوکھا ہی آگئے ہیں انہوں نے بھی کوئی نہیں شاہ سٹیٹس ویکھنے ہیں اپنا میری عزت نے دے خراب ہوندی ہے اوہ بھائیو کبیرہ گناہ جے اے کبیرہ گناہیں کوئی بندہ تو انہوں دعوت دے بھی آؤ تو انہوں کھانا کھلایے تو انہوں پوکھ بھی لگی ہوں پھر تسیل کو نہیں میں انہیں کھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوکھتے چھوٹ انہوں جمع نہ کرے آخر پوکھ بھی لگی چھوٹ بھی بولی جانا ہے میں انہیں کھا کر اگر تنہوں نے دعوت دیتی ہے تو تو قبول کرو دی دعوت ویسے بھی مسلمان تھا مسلمان تھے حق کے کہ وہ دعوت دے تو دعوت تو قبول کیتا ہے ہاں تو واقعی کھانا کھا لے واقعی کھانا ہے کھانا پھر انہوں بھائی آج میں کھا لے اے اندھا اللہ موقع بڑھا تو اڈے کورو بھی کھانا یا پھر بندے کو ٹائم نہ بعد میں انہوں نے نہ پھسا لو میں پہلے کھا لے یعنی واقعی کھا لے یا ٹائم دا مسئلہ ہے کوئی لیٹ دیر صویر ہو رہی پھر بندہ اچھے انداز نہ رکھیں آج اجازت دےو آئندہ انشاءاللہ میں تنہوں ٹائم دیں گا بیٹھاں گیا آپ کا کھانا کھانا اے جیڑا نا عجیب ساڑا بنیو ہے ٹرینڈ میں انہیں کھا کے آیا چھوڑ بولی جاندہ ہے ایک کبیرہ گناہ بچیا کرو اللہ اکبر ادرات محترم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کوئی دے اندر داخل ہوئے چھے صحابہ میرے پیغمبر دے اترے خودہ نے جناب جا کے کوئی میں چھو پانی نکالیا ایک برتنج پانی نکالایا کہ نبی پاک تھی پیاس پہ جائے اوپر نبی پاک علیہ السلام نے پانی پکڑایا کہ میرے پیغمبر فرمایا تُسی اجیے ٹھہر جاؤ اندر باہر نہ آیا جے صحابہ اندر ہی لوگے کوئی اندر تے نبی پاک میں پانی پکڑ لیا اپنے آتھ مبارک اندر بسم اللہ میرے پیغمبر نے پڑی اور سجاد تے سے پانی آڑے برتنج داخل کر دیتا تھوڑی دیر دے بعد جناب آتھ بار کڑیا میرے نبی نے واپس برتن پکڑایا فرمایا برا جی اللہ دے نبی جی فرمایا پانی آڑا برتن پکڑ اے پانی دوبارہ سٹ دے سکوئے اندر حضرت برا فرما دے نے اسی تاجب کیتا اے نی مشکل ننکو ہاں تلاش کیتا ہے چھے صحابہ سی اترے ہیں تھے پانی بھی نکاڑے آئے سوڑے نبی نو پہ آسی بڑی لگی ہوئی سی تھے اور نبی پاک نے پانی پیتا ہی کوئی نہیں کی مسئلہ بن گیا ہے اللہ دے نبی نو پانی پسند نہیں آیا کی کی ہویا نہیں نہیں اصلے گال پتہ کیے ہائے پیروووے انجداؤوے مرشدووے انجداؤوے اے تے دنیا دے لیڈرنے نا آپ اے سی آڑے کمرے اندر عوام تپے سردی پیوں دیئے اے تے دنیا دے پیر مشیرنے نا حد لا خو اکبر آپ بکرے کھامن عوام او چونڈ ویڈی لب دے اے دنیا دی انگلہ نے دنیا دی انگلہ میرا پیر کیسا عظیم ہے میرا پیر کیسا خمال دا پیر ہے میرے پیغمبر دے ہاں تے جو برطن آگیا چاندے پی لیں دے پیاس کو جا لیں دے مگر میرے نبی سوچے آئے گا میرے ابو بکر نو ہی لگی ہوئے گی میرے عمر نو ہی لگی ہوئے گی میرے صحابہ نالنے میرے جانور ساڑیاں سواریاں نو ہی تے پیاس لگی ہوئے گی میرے نبی نے برطن واپس دے چھڑیا فرمایا واپس سٹ دیو پانی گویں اندر ہوں میں تے واپس پانی صحابہ سٹیا حضرات محترم حضرات برا فرما دے ویخ دیا ویخ دیا او پانی زمین دے بھی چھو چشمہ بن کے اوپڑن لگ گیا ہے جناب چشمہ بن کے پانی باران لگ پیا ہے کتنی تے دین انو تے آریا پانی کہ سانوڑار لگن لگ گیا اسی کی تے دے بھی چھی نہ رہا جائیے پانی دے ہوں جو پانی بار آ گیا ویدیا ویدیا چشمہ سارا پانی نال سراب ہو گیا پورا پار گیا پانی چشمہ دے اندر ہی دے جناب کمہ پار گیا حضرات محترم توجہ کریا جے غال کریا جے میں جڑی گال کرنا چاہنا مسلمان بھائیو چیدوں پانجناب کمہ پار گیا تے میرے نبی فرما دے رہے سابا کھون پانی تُسیمی پیرو میں انو ہی پلا چھٹو مشکیدے بھی پھر لو جانورانو ہی پانی پلالو میرے نبی دا تھے ایڈا برکت والا تھے لاغ جائے تھے اللہ تعالیٰ سکھے ہوئے خوب پانی نال شرابور کر دے دے رہے اتنا برکت والا میرے نبی دا تھے اے آسام سام توں آ کے سن سجڑا آئے غلے حدیث ناتوں سن سجڑا جے گلہ سننیاں مدنی پیر دیا آسام سام توں آ کے سن سجڑا جے گلہ سننیاں مدنی پیر دیا جدنا دیاں قسمان رب تھاوے جدیاں اونگلان چان نوں چیر دیاں بججہ آسا تا جب کس گل دا پتھران بچو پانی نت چل دا پنجہ آنگلان چونک لیاں پانج نہرہ اے اونگلانی میرے پیر دیاں پنجہ آنگلان چونک لیاں پانج نہرہ اے اونگلانی میرے پیر دیاں اللہ اکبر میں قربان جام آدھران تے مبرم نبی پاک علیہ السلام دیا تا کتنے ببرکت نے صحیح بخاری دیا دی اس سنوڑے سامنے عرض کرا اللہ اکبر میرے نبی فرما دے صحابہ ایک ابو رافی نامی یہ ہوتی آدمی ہے بڑے بقواس کردہ ہے میری بڑی مخالفت کردہ ہے کہ میں کہیں نہ مونوں قتل کردے مار چھٹو میرے دشمنوں حضرت عبداللہ بن حقیق رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ نے تیاری کی تھی میرے پیغمبر نے مشن سو پہ آ جاؤ اس بندے نو قتل کر چھٹو اور صحابہ نکڑے حضرات مہترم مدینہ طیبہ بیچوں پہنچ گئے اس بندے دے محال تک راب دی طریقی دے اندر باقی صحابہ باہر بیٹھ گئے حضرت عبداللہ بن حقیق رضی اللہ تعالی اس جناب حضرات مہترم محال تے داخل ہوئے راب دے اندر اندر رضی بندے دے محال تے ادھے کمرے تک پہنچ گئے حال غادہ باہر کی تا تر وار دا تے اللہ تعالی رسول دے دشمن نو مہت چھڑیا فرمان دے رے میں جیدوں واپس آ ریا چاہا چڑ گیا میرے نبی دے یار نو خوشی ہوئی میرے نبی دے یار نو تے مومن دیے صرف تے اللہ تعالی نبی دا کینمان کہ مومن نو خوشی بڑیوں دیئے اللہ تعالی رسول دی تابداری کر کے مومن نو جناب اللہ خو اکبر بڑی خوشی لہ بجا دیئے صحابی رسول خوشی خوشی واپس آ ریا چی فرمان دے میں سیریان اتر ریا موتو مال دیا مینو اینجل اگیا جویں سیلیاں ختم ہو گیا نے مگر سیلیاں باک کی سن میں چھال ماری دے میں گر گیا سیلیاں تے میری لات دی ہڈی ٹوٹ گئی پندلی والی ہڈی جڑی ٹوٹ گئیے بان لیا ایک کپڑے دے نال بار آگے محلوی چو تے نار دے یارانو آنکھیا یارو دنو مبارک ہوئے میں اللہ دے نبی دے دشمن نمارایا ماں تے صحابہ بڑے خوش ہوئے کہن لگے عبداللہ چالے پھر چلیئے مدینہ طیبہ آپاں دا سیئے نبی پاک علیہ السلام نوں کے توڑا مشن پوریاں کر دیتا ہے تے حضرت عبداللہ فرما دے نہیں یار اجے نہیں جانا اجے رکنا ہے تے عبداللہ بندہ مارنا سی ایسی مہار چھڑے آئے نبی پاک دا دشمن ہونے قادلی رکنا ہے فرما حمدین اجے میں نوں یقین نہیں کہ مر گیا کہ نہیں مر گیا اتنی دیر تک نہیں جانا جنی دیر تک کرنا نا اعلام نا سننا ماں کہ ابو رافی یہودی مار دیتا گیا ہے آئے خیار یار ایتھے ویک ہونا صحابہ با دی محبت وفاہ تو میں سزک جاما حتنا خو اکبر یار ایوی تے خطرہ سی اور نوں پتہ لگ گیا پیچھو عملہ کر دین گے پھر صحابی رسول دیلہ تو ٹھوٹی ہوئی ہے دوڑیا بھی نہیں جائے گا مارے جا مانگے نہیں صحابہ بنوئے کوئی نہیں گال اللہ دے نبی جڑا مشن دیتا ہے وہ مشن پوریاں کر کے جانا ہے اے میں نہیں جانا عبداللہ جو نہ حملہ کر دیتا کی کرانگے ویک کی جائے گی اللہ خو اکبر عبداللہ اگر نہ ہمارے آیا دے کی کرانگے فرمایا ٹھوٹی لات نہال دوبارہ باپس جا مانگا اللہ دے رسول دے دشمن نو مار کے آمانگا میں نہیں چھجنا اللہ دے دشمن اللہ دے رسول دے دشمن نو میں نہیں انو چڑ کے جانا میں مار کے جانا ہے وہاں نبی دے یارو توڑیاں وفا ماں تمہیں صد کے جائے توڑے کردار تے توڑیاں داما تمہیں صد کے جائے کتنے وفادات میرے پیغمبر دے صاحبی اے تے چھوٹی جی ٹینشن بن جائے تے اسی نبی پاک بھی عدیش دو پیچھے ہٹ جانے آ اے تے دے برادری نراد ہو جائے تے دیش دے انکار کر دینے آ اے تے سجنان دے خوشی واس تے اسی حقیدیں چھڑ دینے آ صحابی اے رسول دی لاتھ ٹٹی پہیے گیا بھی ہے بار بار کر کے بھی آئے پھر ویکندہ نہیں جانا جنہی دیر تک پتہ نہ لگ جائے کہ نبی پاک دا دشمن حقیقی ماں نیچ مریا کنی مریا اللہ اکبر فجر دے قریب اعلان ہو گیا رات برا فے یہودی نو کسے بندے نے قتل کر چھڑی آئے تے حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ خوش ہو گئے صحابہ آگے مدینہ طیب آندر تے میرے نبی نو آکے کے دنے سونے آ مبارک ہوئے مبارک ہوئے اللہ دے نبی جی سونے آ مبوباتن مبارک ہوئے اسی تڑے دشمن نو مارایا تڑے دشمن نو قتل کا رایا تے میرے نبی بھی خوش ہوئے اللہ اکبر تے حضرت عبداللہ کی مسئلہ بڑے عبداللہ اللہ دے نبی میں گر گیا تے میری لات دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تے بڑی تکلیف ہوں دی پئی ہے اللہ نہ کرے کسے نے انداز سا پیش آئے یار ہڈی ٹوٹ جائے تے دوسری سمجھ سکتے ہو کنی تکلیف ہوں دی ہے اللہ دے نبی میں نو درد تے نبی پاک نے فرمایا آ میرے قریب اورے آ نا اورے آ میرے قریب آ ایتھے لات میرے سامنے اپنی لمبی کرنا بھی چاہتے اپنی لات نو ہائے پیروووے انجدہووے مرشدووے انجدہووے ساڑھے ایتھے پتا کی ہوں دا او چودری آیا اے موڑیا کال سونا جی چوری جی جاں فلانا بندہ مار دے او گیا جاں بندہ مار رہا ہے چالو چودری بندہ مار دیتا ہے آن دا اچھا او گیا جا کشمیر آڑے پاسے پھل ساں پہن آ رہی ہیں چوری جی تُس ہی کیا آسی تو آڑے کھائیں بندہ مار رہا ہے او گل ٹھیک ہے میں کیا آسی تینوں بلوکان دسنا تھوڑی بھی میں مرمان ہوگوں لیکشن ہم دے پہنے والیا پتا لگ جانے سارے ہیں چوری صاحب کالا لیکشن انہیں لڑ دے بندے بھی مرمان دے اے نہیں پتا لگ رہاں دے تُو نکڑ جا کشمیر آڑے پاسے چوری میرے بچے میری بیوی میرے کاردے ماملا میں نہیں بیٹھا تیرا مائی باپ پیچھو تُو جاؤ میں سمار لانگا تیرے بچے سارا کچھ خرچے کچھ تینوں بھی ہوتے تیرے خرچک لائی رکھا گا او بچارا گیا او نا پاییو اے میں کسی بے ایمان دے پیچھے لگ کے بندہ نہ مار بیٹھے آجے اے بڑے گندے لوگ جا مفاد پرست لوگ جا کارلے نو ہور کی تُو فیدہ دی سیاں تے تینوں مروہ چھڑے گا اے نا دے سامنے کی اے نا دے سامنے کوئی حصیت نہیں ہو تیری میری اے صرف کرسیاں دے نشے آلے نہیں اے میں مردے فردے ہو فلانا میراتے فلانا میراتے آو تینج نبی پاک دی حرمت تے تنوں مرنا ہی نہیں آیا قرآن دی حرمت تے تنوں مرنا نہیں آیا کافر کیا گیا پیرے ملا کمدر اوڑوں کی تیساں کو اٹھے جذبات لیڈران واسطے مردے فردے چودریان واسطے مردے فردے ساری زندگی جیل دی چکی توں پیسیں گا ساری زندگی عذاب توں دنیا دے مشکتاں اور مفروریاں توں کٹیں گا یا پھر پھڑے آ گیا تے تختہ دار تے بھی توں چڑ جائیں گا ایدہ کچھ نہیں ہو جانا انہیں اپنا مفاد حاصل کرنا ہی اور بڑے بے ایمان نہیں تیرے بچے سمال لانگے پیچھوں تیریاں ہی زندہ میں لٹن گے ایک مسلمان دا قاتل پوری انسانیت دا قاتل ہے بندہ مار کے اپنے آپ نو جہنم دا بالا نہ بڑا لیں اینے نہ لگو کسے دا پیچھے چاندے ٹکے ہیں آنس تے بندیاں دی جاندہ سعودہ کر لیں دیو اینو ایک صحابی رسول دشمن سی میرے پیغمبر دا صحابی رسول مار کیا ہے انو اللہ دے حکم نال اللہ دے رسول دے حکم نال مار کیا ہے تو میرے نبی نو آکھ کیا ہے میرے نبی یہ نہیں آکھ کیا بچال جہاں تینوں کوئی کام کہہ ہی لیا تو انہوں نے فرمائشہ شروع ہو گئی ہے میرے نبی فرمان دے نے فیر کڑی گا لیا عبداللہ میرے زامنے حضرت عبداللہ بن حقیق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے اینجلات لمبی کی تھی تو میرے کریم آقا نے اینجل کر کے اپنے مبارکات نال ببرکتات نال اپنا تھوڑا جیا لواب لایا اینجل کر کے انہوں نے ٹوٹی ہوئی اڈی تے حضرت عبداللہ بن حقیق رضی اللہ تعالیٰ تندی ٹوٹی اڈی تے نبی پاک نے اپنا مبارکات پھیریا برکت والا رحمت والا اینجلات میرے نبی نے پھیریا نا تو حضرت عبداللہ بن حقیق نو میرے نبی فرمان دے نے عبداللہ انہ اٹھ جا کھڑا ہو درات چال کے منو بخانہ کی کیفیتیں حضرت محترم میرا تسفر ہندہ ہے میرا تسفر حضرت عبداللہ بن حقیق چلے اونگے ترے اونگے ہڈی ٹھیک ہو گئی ہے درد ختم ہو گیا ہے سونے یہاں تو آٹا مبارکات لکن دی تیرے منو انجی پول گیا ہے لا تسجی ٹوٹی سی یا کھبی ٹوٹی سی ومہار مئیتہ ازر مئیتہ ولکن اللہ غرم اللہ اکبر ازاد محترم غور کرے آجے توجہ کرے آجے میرے نبی داتھ بڑا برکتاڑ ہے تلوہاب دیوی کے آئی کہنے نے ہاتھ بھی برکتاڑا اے لوہاب بھی برکتاڑا اللہ اکبر اے لوہاب دیوی کی تنو گل سناوا اے میرے آقا دلوہاب جناب حضرت سیدھی کی اکبر رضی اللہ تندی اے ڈی تے لگ جائے ساپدہ ذہر موک جاندہ ہے اے لوہاب حضرت کتادہ بن نمہ امدی آنکھان تے لگ جائے اکھان ٹھیک ہو جاندی آنے اے لوہاب حضرت علی پاک نیاز رات موثر مکہ سے لگ جائے درد ختم ہو جاندہ ہے اے لوہاب حضرت عبداللہ بن نتیق دی چھوٹی ہڈی تے لگ جائے ہڈی جوڑ جاندی ہے تے اے میرے نبی دلوہاب حضرت جابر رضی اللہ تعالی دی جناب ہانڈی ویچ پہ جائے نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں مکدیاں نے ہیٹا برکت والا لواب اے لاب لگیا پیڑاں مکیاں نے لاب لگیا پیڑاں مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے پھکاں مک گئیاں نے لشکیر دیاں واہ شانہ بدر مونیر دیاں واہ شانہ بدر مونیر دیاں اے یو دی جتی اتوں میں پگواراں بھئی یو دی جتی اتوں میں پگواراں کلی پگنیوے سارا جگواراں کلی پگنیوے سارا جگواراں نئیو ریستان شیم آمد ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں حد لاہو اکبر ادرات محترم میرے نبی دے مبارکات ایک قدیس اور سنو سی بخاری دیا پنگال کنارے لادے یہ بخاری شریف اندر کو جیسا موجود ہے کو جیسا دے حدیث دیاں دیگر کتاب آمدر بھی موجود ہے حد لاہو اکبر ادرات محترم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر دے اندر نے صحابہ دے ناڑ رستے چر رہات پہ گئی کافی رات ہو گئی صحابہ نو سواریاں تینی دان لگ پئی نبی پاک علیہ السلام نو ہی تینی دان لگ پئی صحابہ کندر اللہ دے نبی کیوں نہ ایتھے رات روک جائیے آرام کر لئیے تے صبح اگلہ سفر تہ کر لیا جائے جی فرمایا ٹھیک ہے میرے زہبائیں جی کر لو اور صحابہ رات میں تھے سونگے آرام کرن لگ گئے تے صبح فجر دی نماز گزر گئی دن چڑھایا پتہ نہ لگا صحابہ اٹھنا سکے اللہ دے نبی بھی آرام کر دے پیسن حضرت ابو بکر صدی ہی کر دی اطلاق و تالندیاں اطلاق و اکبر رکھا تے سورج دیاں کرنا پہیاں چہرے تے آپ اٹھنا بے کہتے سورج چڑھایا نواب دیٹھو گئیے تے میرے پیغمبر دے یار نے باقی ساتھیان اٹھایا تُس ہی اٹھو نا اللہ ہو اکبر دن چڑھ گیا جنماز لیٹھو گئیے سارے اٹھو پہ نبی پاک ارام کرنے اور نبی پاک نو کون اٹھائے کون بے دار کرے اللہ دے رسول نو اطلاق و اکبر ادب دتقاد ہے ایک سے آپی اچھی کہیں دے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر نبی پاک فوراں اٹھ گئے اللہ دی تو عیدہ نا نعرہ سنکے فوراں اٹھ پہ ساٹھے تے کئی اٹھے بادنصیب جے مسجدان دے گوانڈی کئی او مسیح تلامہ لے کے آ جانگے مولوی دی ذرا تا جدی ادھان نائی پڑے آ کرو نیدان خراب ہو جاتی کئی اٹھے بادنصیب ساٹھے ہو گاؤں دے اندر میرے ہو خالو دے بزرگ بڑے ہو گئے اندھو او نا دی ویسے بھی کوش سمات دا مسئلہ ہے بول دے بہت بلاندہ آواز نا تے او راہت نونا اللہ نے انہوں نے توفیق دیتی یہ دہہ دیتی ہے پیشلی عمر آکھ تے او نماز ہی بڑھ گئے تاجد او تاجد بڑھے آکے ازان پڑھ دیندے تے لمبے لمبے سامانا تے ناردہ ماشاءاللہ گوانڈی پھر آ جاندہ کئی دفعہ لڑائی پہیے کئی دفعہ روڑا پہ آیا بابا جی بھی پھر ماشاءاللہ تکڑے رہے پکریاں تا دودھ پین دے رہے جدہ کاری اکوب صاحب ماشاءاللہ پین دے رہے روزانہ ہی آ جاوے بابی رہے ایک دن ٹھالیا ہوتے پھاڑے کے بھی تو ہٹ دا نہیں تھی کہیں انہوں ازان تو تکلیف ہوں دی نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر دا جملہ سنے دے فوراں بیدار ہو گئے میں سابق کیوں ہے اللہ دے نبی نماز لیٹ ہو گئی سورج چڑ گیا نماز تخیر ہو گئی آئے آئے محبوب فرمادہ نے صاحبات چلو چلو چلیے جگہ چھڑیے اگے چلیے اتھو نکڑو کی ہویا نبی پاک فرمادہ نے اتھے شیطان دا بسے رہے جیتھے ساڑی نماز ہی لیٹ ہو گئی اتھے نہیں بینا سی اتھے آکے کہیں ماری سب پتہ نہیں انہیں روپیے پائے دکان اتھے پتہ نہیں کمائی کی تھے جا رہی برکت ہی کوئی نہیں چلو یہ کنٹے ہیں جب بیٹھا رہی نہیں ہے تو نمازہ کیلئے پڑھنا ہے نبی پاک فرمادہ نے اتھے شیطان دا بسے رہا جگہ چھڑیے جتھے ساڑی نماز ہی لیا ہو گئی نماز لیٹ ہو گئی اکلی جگہ تے چلیے اتھے نہیں بینا اللہ دے نبی اس جگہ تے بینا ہی پسند نہیں کر دے کھڑا نہیں ہونا پسند کر دے جتھے بندہ نماز تو غافل ہو جائے تو دکان تے بیہ کے بارہ کھنٹے بیٹھا رہے ہیں تے نماز ایک نہیں پڑی تے میں انہوں دا سا برکت کی تو آئے گی اس جگہ تے شیطان دا دے رہا ہے اللہ دے ربی نے بینا ہی نہیں پسند کی تا آج مسجدہ وران نگر آمدی یعنی از آن پائنٹ ایم ہوں دی یہ مسجد کاری صاحب ہوں دے دروازے تے ویخ رہے ہوں دے میں کوئی بندہ ایک لبے تھے میں جماعت کرا لاؤں اے جنہیں بندے تسی مسجد آئے ماشاءاللہ دیم دی گل سن نماز تھے قرآن نے محبت کرنے والے ہو اے تیرے اس علاقے انہیں بندے کوئی نہیں اس تو زیادہ نہیں اگر سارے نماز پڑھے نہ ہوں مسجد ہی جگہاں کٹ جائے آندے ہی نہیں اب بس رمضان آ رہے چلو اللہ تفیق دے وے عدو میں آجاؤ رمضان ہے جو کئی فصلی مسلمان ہوں دے اے فصلی نہیں بھائیو اصلی مسلمان بڑھو اصلی مسلمان بڑھو یا ایو اللہ دین آمان ندخلو فسلم کافہ اسلام اندر پورے دے پورے داخلو ایک مہینے دے مسلمان دے نہ بڑھو اللہ اکبر عدات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو میرے نبی نے ہوتھے بینہ ہی نہیں پسند کیتا یہ تھے نماز لیٹ ہو جائے جتے بندہ نماز تو غافل ہو جائے اسی سارا سارا دن کار گزارنے یا کاروبار دے دکانہ میٹھ گا میں فلا مجلسان دے اندر نماز نہیں پڑھ دے اللہ اکبر میرے نبی بین دے انہیوں سے جگانتے جتے نماز لیٹ ہو جائے اگے گینا ہوتے جا کے صحابہ اکرام نے موضوع بڑھایا نماز پڑھنے لگ گئے نماز پڑھائی میرے پیغمبر نے نماز تو فارغ ویوکھیا ایک صحابی سہر تے بیٹھا ہے انہی نماز کوئی نہیں پڑھی آقا فرما دے نے آبی میرے یار تو نماز کیوں نہیں پڑھی کہیں دا اللہ دے نبی جی میرے تے غسل فرض ہو گیا سی تے میں نو پانی کوئی نہیں لبیا پانی ختم ہو گیا ہے غسل واسطے پانی کوئی نہیں اجے تیمم دیاں ہے تا نازل نیسی ہویا کہیں دا اللہ دے نبی پانی کوئی نہیں مل ریا لہذا میں پانی نہ ملندی وجہ کر کے غسل کرنا سی تے میرے نبی نے فرمایا علی جی جی سنے آمہ بوبا اللہ اکبر گانن بڑی پیار والی جی سمجھے آجے فرمایا علی چاند ساتھی نال لے اینج میرے نبی انگلی دا اشارہ فرمایا فرمایا اینج انہوں جا تے سامنے ہوئے دنوں پانی لے کے آنا حضرت علی پاک بھی گئے نال صاحبہ بھی گئے کمیں میل تھا تک کے چلے گے پانی نہیں ملیا تے نال دے ساتھی کندنے علی جی دار سجے ویخ لئیے خبے پاسے ویخ لئیے ایتر ادر ویخنی آن شاہد پانی مل جائے فرمایا نہینی یار اگ گئی جانے ہاں پہ پانی لے کے آنے علی جی کنے میل آگئے پانی کوئی نہیں لبیا سجے ویخنی آن شاہد ایتر کوئی پانی آگاں ادر رہ جانکے ویخنی آن شاہد مل جائے فرمایا نہینی نہ سجے جانے نہ خبے جانے آپ ہیں ایدھر ہی جانا ہے پانی لینڈ علی جی کی پہ کر دیو اینے میل آگیاں پانی مینے یہی کوئی نہیں ایدھر اُتر جانا ہے شید لب جائے تُسی جان نہیں دے دے تے میرے علی فرما دنے یارو تُسی غور نہیں کیتا میرے نبی فرما دے سن اے علی ہی ایدھر نو جا تے پانی لہ کے آ میرے نبی دی انگلی دا اشارہ ایدھر سی لہذا میرا ایمان ہے پانی لبے گا ایدھر ہوں لبے گا سجیوں کھبیوں نہیں لبے گا ہزار بیل وی جانا پہ جائے میرے نبی دا اشارہ ایدھر ایدھر ہی پانی لینڈ جائے گا سبحان اللہ درات مہترم کیسا ایمان نبی پاک دی عدیش تے کیسا ایمان نبی پاک دے فرما ہم تے ایدھر دا ایمان کا ساٹھا بھی بن جائے انجلی کیفیت کا ساٹھی بھی بن جائے کیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ساڑے سامنے آ جائے پھر اسی چونکے چنانچے اگر مگر نہ کریے بلکہ سمینہ وعطانہ اللہ اکبر حدیث ونہ دی سامنے آئے مصبر کھینچ ونقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم بہالی جی تو ایمان تو صد کے جائے اللہ اکبر علی پاک دی گال سنا رہاں نان لے کے علی مولا دا تے دل میرا تھر جاندہ ہے نان لے کے علی مولا دا تے دل میرا تھر جاندہ ہے ان مومن ادا میں پی رہاں سچ آکھا تے آکھا دوی رہاں سچ آکھا تے مدنی دوی رہاں ہو جڑا کافرانوں تڑ پاندہ ہے تے دل میرا تھر جاندہ ہے تے دل میرا تھر جاندہ ہے یا پچھ گھائیں اس تنوار کڑوں ہے درد کی تیوار کڑوں ہے درد کی تیوار کڑوں مرہب کافر مر جاندہ ہے تے دل میرا تھر جاندہ ہے تے دل میرا تھر جاندہ ہے تے دل میرا تھر جاندہ ہے اللہ اکبر ادرات محترم میں صدق جاوان قربان جاوان کوئی گاگا کوئی گاگا اللہ تعالی رحمت فرمائے گا اللہ کرم کرے یا اللہ تُو سنو معاف کر دے یا اللہ تُو سڑے عالت رحم فرمائے یا اللہ سی تیرے گناہگار بندے تُو سنو معاف کر دے یا اللہ تُو رحیم و کریمے تُو سنو معاف کر دے یا اللہ تُو علاف کلی شئی القدیرے تُو سنو معاف کر دے اللہ آسی تیرے دردیں منگتے ہیں اللہ معافی منگنے یا تو سنو معاف کرتے یا اللہ یا اللہ تُو غفورے تُو رحیمے تُو قریمے یا اللہ سڑے عال ترحم فرمائے اللہ مارے بندے ہیں سڑے عال ترحم فرمائے خانچنگے ہیں یا مندے ہیں آخر تیرے بندے ہیں مارا تُو سڑے ترحم فرمائے